اللہم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لهم ونشهد ان سیدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسليما کسیرا کسیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوفٌ عَلَيْهِمْ وَالَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العزیم بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز قرآنِ کریم کی یہی آیت گزشت جمعہ بھی تلاوت کی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ انبیاءِ کرام علیہم الصلاة والسلام کے بعد اس زمین پر جو مقدس تنین ہستیاں ہیں وہ اصحابِ رسول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہیں اور اصحابِ رسول بڑے سے لے کر چھوٹے تک تمام کے تمام اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے ولیوں کا یہ سلسلہ ہمارے آپ کے درمیان ابھی بھی ہے قیامت تک جاری رہے گا یہ بات عرص کی تھی کسی شخص کا ولی بننے میں اپنے عمل کا اختیار ہے اور نبی بنانے کے لیے اللہ کا انتخاب ہے جو انتخاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا اللہ کے جو ولی ہیں ولی کی سے کہتے ہیں یہ بھی بتلائے گیا تھا ولی کی تین نشانیاں گزشتہ جو میں بتلائی گئی تھی ایک نشانی آج بتلائی جائے گئی اللہ کے ولی کی پہلی صفت یہ بتلائی تھی کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہو وہ محبت کا ہو اور اللہ کی اور رب کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو دل کے اندر اللہ کے سوا جس کی محبت ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو میں نبی کی محبت کا کیا ہوگا نبی بھی تو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے غیر بے شک لیکن نبی سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے انہیں نبی اور رسول بنایا ان کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے اللہ کے ولی کی دوسری صفت بتلائی تھی کہ وہ اللہ کی مخلوق کا اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے توڑتا نہیں ہے اور تیسری صفت بتلائی تھی کہ اللہ کے ولی کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ متوے شریعت ہوتا ہے شریعت کی اتباع ہوتی ہے اور شریعت کی اتباع کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتباع ہے سنت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے متوے سنت بھی بن جاتا ہے اگر کسی ولی کے اندر اتباع سنت نہیں ہے اتباع شریعت نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے یہ سب سے بڑی صفت ہے ولی کی اہل اللہ میں بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں بہت بڑی شخصیت وہ جب چھوٹے سے تھے ابھی نابالیب تھے کہ ان کی والدہ نے ان کو پڑھنے کے لیے اپنے شہر سے دور پر دوسرے شہر بھیجا نہ ہوائی جاز کا زمانہ ہے نہ ریل گاڑیوں کا زمانہ ہے نہ بسوں کا نہ کاروں کا کچھ نہیں سفر ہوتا ہے تو قافلوں کے ساتھ ہوتا ہے اکیلے نہیں ہو سکتا لٹ جائے گا مر جائے گا لوگ مار دیں گے تو قافلوں کے ساتھ جاتے ہیں تو اپنے لخت جگر کو بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجا علم بہت بڑی چیز ہے جب پڑھنے کے لیے بھیجنے لگیں والدہ تو انہوں نے ایک قافلے کا انتخاب کیا یہ میرا بچہ ہے تم فلان جگہ جا رہے ہو اس شہر میں چھوڑ دینا وہاں پڑھ لے گا بغداد چلا گیا پڑھنے کے لیے اور بغداد کے اندر ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا مدرسہ نظامیہ اس میں پڑھا ہو رہا ہے تو جب وہ جانے لگے ان کو بھیجنے لگیں ان کی والدہ تو انہوں نے چند اشرفیاں جب وہ کی تھی وہی مال و دونت ہوتا تھا یہ روپے سکھے تھوڑی ہوتے تھے جو بھی سکھا چلتا تھا سونے کا یا چاندی کا درہم یا دینار تو چند اشرفیاں جمع کی تھی انہوں نے اس بچے کے جو قمیز تھی اس قمیز میں بغل کے اندر ایک تھیلی بنائی اس تھیلی کے اندر وہ اشرفیاں رکھ دی نا اور بچے کو نصیحت فرمائی بڑے کام کی نصیحت ہے بہت کام کی فرمائے لگیں کہ دیکھو بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا مسلمان ہم کے لئے تو بڑے اچھمبے کی بات ہے آج کے مسلمان کے لئے بڑے اچھمبے کی بات ہے جھوٹ کا کیا تعلق دین سے یہ سمجھتے ہیں ہم ایک مرتبہ لاہور میں ایک سیمینار تھا اس میں ایک مقالہ میرے ذمہ تھا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق وہ جب پڑھ لیا تو جو صدر مجلس تھے وہ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے بین اوری ٹون کے نا حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبد الحلیم صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھڑ دے جب اپنے مقام پر پہنچے تو وہ وضو کرنے جا رہے تھے نا نماز کے لئے تو آستی نے چڑیمی وضو کرنے ماشاءاللہ لہیم شہیم آدمی تھے کہنے لگے مولی صاحب تم نے کمال کر دیا ایک بات میں تمہیں بتاؤں تم نے نہیں پڑھی ہوگی کہیں بڑی عجیب بات کہنے لگے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جن کی تعلیم الاسلام کتاب ہے سوال جواب میں ہر بڑا اور چھوٹا کوئی اس سے مستغنی نہیں ہے کہنے لگے مفتی صاحب کہیں چلے وے جا رہے تھے گھر کی خواتین ساتھ تھی وہ راستے میں ایک ڈاکو نے پکڑ لیا انہوں نے کہا جی نکالو کیا کیا ہے اور دیکھئے ایک بات یاد رکھئے اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ یہ وقت آئے لیکن اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہ وقت آ جائے تو وہاں پر اپنی بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جو آدمی بہادری دکھاتا ہے جان سے جاتا ہے جان بچانا فرض ہے جو بہادری دکھایا گا اس کو بہادر کو ہی نہیں کہے گا اس مقام پر مفتی صاحب سے کہنے لگے نکالیں عورتوں سے بھی کہیں جو زیور پیناوے دے دیں وہ سب جمع کر رہا مفتی صاحب نے اس کو دے دیا وہ چلے گئے وہ ایک بیٹی کہنے لگی کہ اببا جی وہ یہ ایک چیز تو کان میں رہ گئے مفتی صاحب نے آماز دی ذرا ادھر آنا وہ آئے کہنے کے بچی کہہ رہی تھی یہ چیز کان میں رہ گئے یہ بھی لے جا اس نے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور جتنی چیزیں لیتی سب واپس کر دیں کہنے کے عجیب آدمی ہو تو تو اس بچے کو ماں نے نصیحت کی بیٹا جھوٹ نہ بولنا کبھی زندگی میں وہ نے کہا جی بہت اچھا وہ چلے کشتیوں میں گئے اپنے منزل پر پہنچ گئے جب منزل پر اترے کشتیوں سے تو ڈاکوں نے پکڑ لیا سب چیز لوٹی سب سے لوٹی اب جب صاحبزادے کا نمبر آیا تو کہنے کے صاحبزادے تمہارے پاس کیا ہے وہ نے کہا جی اشرفی ہیں اچھا کہا ہیں کہنے کے امہ نے بغل میں تھیلی بنائی ہے قمیز کے اندر اور اس کے اندر ہیں اچھا نکالو پہلے تو سمجھے مزاق کر رہا ہے انہوں نے کہا مزاق نہیں کر رہا میں میری امہ نے مستقادہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا میں نے تمہیں بتا دی مل گئی ہیں شرفیہ لے کے گئے نا اپنے گروہ کے پاس یہ کارندے ہیں گروہ کے پاس لے گئے بڑا عجیب اچھمبے کی بات ہوئی کیا بات ہے ہم نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کیا اس نے بتا دیا اچھا گروہ نے پوچھا اس موقع پر تو لوگ چھپاتے ہیں تم نے بتایا کیوں کہنا کہ امہ نے کہا تک کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہوں آپ کو پتہ ہے وہ شخصیت کون ہے کبھی اسکول کی کتابوں میں پڑھائی جاتی تھی یہ ہم نے جب اس زمانے میں حضرت خاری صاحب رحمت اللہ علیہ سے یہ چند کتابیں پڑھیں تھی تو اس سبق میں اس سبق میں یہ چیز آئی تھی نا آج تک یاد ہے مجھے وہ ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہیں غوث آزم کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں جی غوث آزم کیوں کہتے ہو غوث تو اللہ کی ذات ہے تو صدیق اکبر کیوں کہتے ہو سب سے بڑا سچا تو اللہ ہے تم تو صدیق اکبر کہہ رہا ہو سب سے بڑا سچا ہے مطلب یہ ہے کہ امت کے اندر عصوت یہ اپنے وقت میں یہ تھے یہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ ہے نا اتباع شریعت میں دیکھیں اگر اتباع شریعت نہ ہوتا تو یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے اس میں تہسنیس ہو جاتے گمراہ ہو جاتے اور اتنی بات یاد رکھیے اللہ نے شیطان کو یہ صفت دی ہے اسے یہ طاقت دی ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز کی شکل میں وہ آپ کے پاس نمودار ہو جائے اس کو طاقت دی ہے اور شیطان کو یہ بھی طاقت دی ہے کہ اپنی کوئی بات آپ سے کہے آپ سنیں اور وہ نظر نہ آئے یہ طاقت بھی دی ہے اس نے اللہ سے مانگی تھی اللہ نے دے دی قیامت تک کے لئے تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ چلے ہوئے جا رہے تھے راستے میں کوئی ایک عبر کا ٹکڑا آیا نا اگر کوئی اور بیان کرتا ہو تو وہ کہتا ہے یہ کرامت ہے میں اس کو کہتا ہوں کرامت یہ ہے کہ ثابت خدم رہے عبر کا ٹکڑا آیا اس عبر کے ٹکڑے میں سے ایک آواز آئی اور آواز یہ آئی کہ تم میں تمہارے لئے وہ چیز بھی آج حلال کر رہا ہوں جو آج تک حرام تھی سب پر تمہارے لئے حلال کر رہا ہوں میں نام نہیں بتلا اے شیطان نے اپنا آواز آئی میں تمہارے لئے وہ چیز بھی حلال کر رہا ہوں جو آج تک سب کے لئے حرام تھی شیخ صاحب نے یہ بات سنی تو جواب میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجی کیا مطلب میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مجھ کو برگل آتا ہے مجھے بہکاتا ہے دفع ہو جاؤ ادھر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اور شیخ نے فرمایا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ آج میرے لئے کہتا ہے میں نے حلال کی ہے اللہ کے رسول کے لئے جو چیز حلال نہیں ہوئی میرے لئے حلال ہوگی حلال حرام ختم ہوگیا معاملہ اللہ کے رسول کے آخر میں اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے اب جو حلال ہے وہ حلال رہے گی جو حرام ہے حرام رہے گی نئی چیز کو ہی نہیں آئی گی کیا تھا اتباع شریعت تھی نا اتباع سنت تھی بچ گئے ورنہ حضرت معارنہ عشف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ایسا تھا جو نماز کے لئے جاتا تھا اور اس کی کسی وقت کی نماز جو ہے تکبیر اولہ سے فوت نہیں ہوتی تھی لیکن تھا جاہل انپڑا تو نماز کے لئے مسجد میں آنا ایک مقصد تو یہ کہ اللہ کے لئے آ رہے ہیں جب جمع ہو رہے ہیں تو ارد گرد کے جو لوگ ہیں محلے کے انہیں پتہ ہے میری ملقات ہو رہی ہے نہیں آیا تو بیمار ہے کوئی بات ہو گئی کوئی پریشانی ہے پوچھنے جایا کرتے تھے سب ختم ہو گیا نا سب افرہ تفریقہ شکار ہیں میں بھی شکار ہوں آپ بھی شکار ہیں تو وہ جو آدمی تھا وہ کئی دن نماز میں اچھا وہ نماز پڑھنے جاتا تھا کوئی تکبیر اولہ فوت نہیں ہوتی تھی ایک شرارتی لڑکا تھا وہ رات کے آدھے پہر کے بعد اوپر آیا چھت پہ اور اس کا نام لے کے کہنے لگا کہ تم نے اللہ کی بہت عبادت کی اب اللہ نے تمہارے لیے وہ مقام بنا دیا ہے تمہیں اس مقام پر پہنچا دیا اب ضرورت نہیں ہے جاہل آدمی تھا فجر میں نہیں گیا ایک دن دو دن تین دن کے بعد دوں کو خیال آیا مسجد والوں کو فلاں صاحب نہیں آ رہے پوچھ کے تو آئیں طبیعت ٹھیک ہے اب یہ جو گھر میں گئے پوچھا حضور آپ نماز میں نہیں آ رہے ہیں بڑے کر روفر کے ساتھ بیٹھے کہنے تھا کہ بہت پڑی اللہ نے کہلوا دیا ضرورت نہیں ہے نبی کو تو کہلوا ہے نہیں تمہیں کہلوا دیا کیا تھا یہ اتباع شریعت نہیں تھی نا نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں اللہ کے لیے پڑھیں تو یقین جانی ہے ہر برائی جھڑوا دے گی اللہ یہی تو کہہ رہا ہے قرآن میں لیکن نماز کو صرف اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ ایک عادت بن گئی ایک وقت ہے میں نہیں پڑھوں گا لوگ کیا کہیں گے تو پھر یہ نماز بظاہر تو نماز ہے لیکن اللہ کیا کیا معاملہ ہے وہ جائے پھر ہم کہتے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں فنانہ کام بھی کر رہے ہیں وہ کیوں ہیں اس لیے ہے کہ نماز کے اندر کوئی خامی ضرور ہے تو تیسری صفت اللہ کے ولی کی ہے متبع شریعت اور متبع شریعت جب ہو جائے تو متبع سنت بھی ہو جاتا ہے کوئی کام کوئی عداء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہیں ہوتی حتی کہ بیت الخلا بھی جاتا ہے نا تو طریقے کے مطابق جاتا ہے اور جب طریقے کے مطابق جائے گا دعا پڑھ کے جائے گا دعا پڑھ کے نکلے گا وہ جو اندر بیٹھا وہ بھی دین بن جائے گا حالکہ بیت الخلا تو وقت ہماری ضرورت ہے لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے اس میں بھی عجر و ثواب ہے ہمارا دین دیکھیں کتنا آسان ہے تین چیزیں چوتھی چیز اللہ کے ولی کی چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کی نگاہ ہر کام میں ہر عمل میں ہر بات میں اللہ کی طرف ہوتی ہے کسی اور کی طرف نہیں ہوتی حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اثر کی نماز کہیں جا رہے تھے اثر کی نماز پڑھنے کے لئے جب گئے مسجد میں امام صاحب جانتے تھے بایزید ہیں وہ نماز کے بعد بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وہ خیال آیا چلو امام صاحب سے ملقات کر لیں مزاج پرسی کر لیں تو امام صاحب کے پاس جب آئے بیٹھے باتچیت ہوئی تھوڑی دیر میں امام صاحب نے ایک بات پوچھی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگے کہ بایزید آپ زندگی گزارتے ہیں ظاہر ہے انسان ہے دوسروں کی طرح آپ کی ضروریات بھی ہیں آپ کا کھانا پینا ضروریات زندگی کپڑا لگتا یہ کہاں سے پورا ہوتا ہے افو یہ دوسری بات سننے کی ہے بایزید بستامی نے کہا مولی صاحب ذرا ٹھہرو میں نماز لوٹا لوں یہ جو میں نے ابھی تمہارے پیچھے نماز پڑھی ہے اس کو میں لوٹا لوں پھر بات کروں گا تم سے اب تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ ہر کام کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں تم مجھ سے پوچھتا تم کیسا پورا کرتے ہو تو کیا ہے اللہ کی ولی کی صفت ہر بات میں نگاہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اسباب بھی اختیار کرتا ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف نگاہ ہوتی ہے کہ اب اللہ یہ کام کر دے گا اس پر توقل اسی کا نام توقل ہے ہم توقل اسے سمجھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھتے ہیں ان کی خواتین کام کرتی ہیں اور ہٹے کٹے ہوتے ہیں کوئی معذوری بھی نہیں ہوتی ہٹے کٹے گھر میں بیٹھے ہیں اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھ رہا ہوں اور لقمہ مل جائے کھانے کے لیے ایسا کبھی نہیں ہوا اختیار کرو کہ تو ملے گا توقل جب ہی ہوگا مجھے بخار چڑ جائے اور میں دوہ داروں نہ کروں اتر جائے گا خودی یہ غلط ہے نا اللہ نے تو منع فرمایا اللہ کے نبی بیمار ہوئے تو علاج کیا تھا کوئی سبھی علاج کریں علاج ہے علاج جب شروع کر دیں پھر توقل کریں اللہ کی طرف کہ اللہ شفا دینے والا تو ہی ہے جب ہی تو دوہ کھائی جاتی تو پڑھا جاتا ہے اللہ شافی اللہ کافی کیوں شفا دینے والا اللہ ہے کفایت کرنے والے بھی اللہ ہیں تو اللہ کے ولی کی چوتھی صفت ہے کہ اس کی نگاہ اللہ کی طرف ہوتی ہے کسی غیر کی طرف نہیں ہوتی یہ چار صفت ہیں اللہ کے ولیوں کی ہیں اب یہ ولیوں کی نسبت اللہ کی طرف کیسے اولیاء اللہ اور جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو اس کی کیا عظمت ہوتی ہے اس کی عظمت کیوں ہوتی ہے اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ معرص کیا جائے گا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے ولیوں کے ساتھ محبت اور ان کے قدموں میں حشر نصیب فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی